اور وفاقی کابینہ نے حج پالیسی دو ہزار سترہ کی منظوری دے دی ہے وزیر مذہبی امور سردار یوسف نے پریس کانفرنس میں بتایا کہ سرکاری سکیم کے تحت سات سال میں ایک بار جبکہ پرائیوٹ سکیم کے تحت پانچ سال میں ایک بار حج کیا جا سکے گا روان سال ایک لاکھ اناسی ہزار پاکستانی حج کی سعادت حاصل کریں گے جبکہ حج درخواستیں سترہ اپریل سے وصول کی جائیں گی اور اٹھائیس اپریل کو قرآن دازی ہوگی سرکاری سکیم کے تحت حج درخواستیں سترہ اپریل سے لے کر چھبیس اپریل تک وصول کی جائیں گی اور انشاءاللہ اٹھائیس اپریل کو اس کی قرآن دازی ہوگی آج درخواستیں دس بینکوں کی مخصوص برانچوں کے ذریعے وصول کی جائیں گی ان بینکوں میں حبیب بنک لیمیٹڈ، یونائٹڈ بینک، نیشنل بنک آف پاکستان، ایم سی بی، ایلائیڈ بنک لیمیٹڈ، زری ترکیاتی بنک، بینک الفلاہ، میزان بنک، بینک آف پنجاب اور حبیب میٹرپولیٹین بنک لیمیٹڈ شامل ہیں